بس طرح صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ بڑی سیخ پا ہو گئی اور انہوں نے غم و غصے کا کچھ اظہار کیا اس صحافی کے اوپر بھی جس نے ان کی ایک کہہ ہوئے بیان کو صرف کوٹ کیا غریضہ فاروقی صاحبہ جن کا نام ہے پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے پروگرام میں ہم نے گفتوگو کی ان کا ہم نے ایک چھوڑا سا انٹرویو بھی پلے کیا جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی شخص کو جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگ نہیں کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں میٹنگ کرنی چاہیے اور میاں صاحب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کون گیا اور جاگز نے میٹنگ کی ہے آپ بطور رولنگ پارٹی بطور پارٹ آف گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئے اس ایکٹ اس سٹیٹمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں ابھی شاید آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا ہوگا ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان لوگوں نے دو ملاقاتیں محمد زبیر صاحب جو سابق گورنر پنجاب زند ہیں انہوں نے درخواست کی پہلی ملاقات اگت کے آخری ہفتے میں اور دوسری سات ستمبر کوئی اور اس میں جو اور دونوں ملاقاتیں نون لیگ کے لیڈر محمد زبیر صاحب کی ریکویسٹ پر ہوئیں اور اس میں ڈی جی آئی ایس ای اور چیفہ فاروی سٹاپ موجود تھے اور دونوں میٹنگ میں انہوں نے جو باتیں کی وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحب کے مطلق کی یہ ابھی سٹیٹمنٹ تمام چینلز پر بریکنگ نیوز سیل رہی ہے اب گزارش یہ ہے کہ وہ کہنا چھا 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 پا بڑا ماشد ہے حالت یہ ہے کہ یہ جو دن کے وقت افواج پاکستان پر اس طرح گولہ باری کرتے ہیں اور رات کو گوڑ چاٹنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں کی جماعتیں بعد میں بنی اور یہ لیڈر پہلے بنے پہلے وزیراعظم بن گئے وزیراعلا بن گئے جماعتیں بعد میں بنی زیادہ حق کی روحانی اولاد ہونے کا یہ بڑا دعویدار تھے اور کہتا وہ بھی بڑے مہان سے کہتا تھا یہ بہت روحانی اولاد ہے آپ اندازت کریں کہ جب آپ اقتدار میں ہو حکومت میں ہو ادارے بھی اچھی ہیں پاکستان بھی اچھا ہے سب رہوی چینل لکھتا ہے جیسے ہی آپ اپنی لوٹ مار کرپشن میں پکڑے گئے ہیں جب ہی آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں کبھی آپ ڈاؤن لکس کرتے ہیں اور یہ جو آج آسد دو دن پہلے جو انہوں نے گفتگو کی ہے دیریکٹلی اور اس کو کوٹ یہ کیا ہے انڈیا نے کہ اپوزیشن نے حملہ کر دیا ہے اپوازی پاکستان کے یا تو خوشیاں ملائی جا رہی ہیں انڈیا کے اندر یا اس اپوزیشن کے اندر اور اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ کی فرسٹیشن ہے یہ ان کی بکلاہت ہے یہ ان کی گبراہت ہے چونکہ ان کو راستہ نہیں مل رہا سیاست پہلے ختم ہو گئی ناہل ہو گئی ناہل ہو گئی میاں نواز شریف بیٹی بھی ناہل ہو چکی ہیں عدالتوں میں کیسل ہیں تمام وہ گولے والا پاپڑ والا ٹیٹی والا ماجی والا سٹے والا وہ بھی سامنے آگے معاملات شباہ کی روافو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ان کے پاس راستہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب اگر راستہ نہیں ہے خیاست بھی جا رہی ہے دولت بھی دی ہے اور اگر یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کس شخص کو نام لیتے ہیں حملہ کر رہے ہیں فاجہ پاکستان کے ستیفہ مانگ رہے ہیں عمران خان کا کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے لانگ مارچ کریں گے فلان کریں گے میرے بھائی وہ کہتے ہیں نا میرے ہاتھوں کے تراشی ہوئے سنم آج بودھ خانوں میں خدا بنے بیٹھے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بزرہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں اپوزیشن کے مطالبات یا ان کے گریونسز ان کے شکوے آپ سے کیا ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی پہ کوئی کابو نہیں کیا آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل یک طرف آئے پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کا آپ نے کہا آپ گورنمنٹ میں نے کہا جہاں پہ جس بھی حلقے میں شکو کا دوزہ ٹھارہ کی الیکشن ہوئے تو میں اس کو کھولوں گا اس لحات کریں گے ہم چینجز کریں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ فیٹف کی آڑ میں بہت سارے ایسے بل منظور کرے جا رہے ہیں اور ایک یہ لسٹ ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے مسائل کو حل کریں آپ کیوں نہیں کرتے آپ پانچ سار رول کریں وہاں کوئی کرنے دیں گے بڑی اہم بات آپ نے تین چار باتیں تھا یہ میں بان بے بان آپ نے پہلے کا مہدائی ہے میں نے کہتا کہ میں نے کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نیرکتہ رہی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن مجھے بات بتائیے میرے بھائی کہ سکتر سال یہاں پہ یا امرانہ دوار رہے یا یہ دونوں پارٹی ہیں رہی میں خود پیفل پارٹی کا حصہ رہا ہوں اور یہ کچھ چائنہ کے اندر یا کنیڈا کے اندر یا سویزر لینڈ کے اندر تو فران نہیں تنہی آئیتے تھے نا اور بتیززار عرب کا کرزہ انہوں نے چڑھایا نا کوئی ادارہ مناقع بخش نہیں چھوڑا ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈیٹھ لاکھ کا مکروز کر کے گئے اب مجھے یہ بتائیے یہ نا حالات میں جو ملک پاکستان ملتا ہے امران خان کو آپ وہ شخص کوئی دنیا کو ملک بتا دیں جہاں پر کوئی پارٹی آج تک ایک باری بھی کتزار میں نہ آئی ہو اور آپ ہی اس کو یہ مسائل ملیں تو اس کے پاس گذر سنگیہ یاد اگر ستر سال میں مسائل ٹھٹ نہیں ہو سکے تو دو سال میں کوئی نہیں ٹھٹ کر چکتا پہلی بات دوسری بات اقتصاب اقتصاب یہی تو اصل پنگا تو یہی ہے آپ دیکھیں یہ پوری قوم کے سامنے نرو لینے کوشش کی ابھی ایک فٹ اپ کی بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے نیشنیٹ سیکیورٹی کا ایشیو کس کلاوزز لے آئے بند کر دیں تصاب کو بند کر دیں نیب کو بھائی نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ کیسز دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے خلاف بنائے ہیں ہم نے تو بنائی کچھ نہیں ہے ابھی دوسری بات انہوں کا چیئرمن لگایا ہوا آج ان کو بدبوہ آتی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہ عدالتیں جہاں پر یہ کہتے ہیں حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے جب ان کے ہاتھ میں فیصلے آتے ہیں تو میرے بھائی جائیں جا کے سپریم کورٹ میں لے جائیں چیزیں ساری ان کو کہیں کہ یہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے اور میں اگر ان کی جگہ ہوتا کہ میں کیسا اقتمائی زورہ میں اگر پلٹیکل بھرکر ہوں میں سینے پہ ہاتھ مار کے سپریم کورٹ میں جاتا میں پہلے درائیں میرے خلاف جیائیٹی اس میں تمام ایجنسیز کو لوگ ڈالے نیب کے ڈوب اور اس کو ٹیلی وائز کریں میرے بھائی گیرڑ کے یہ ان کے صرف مگرم اچھ کی آنسوں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے گنہ نے پلے نہیں تیلاد کر دی میلا میلا اب ان کو راستہ نہیں مل رہا ان کو نہ اینارو مل رہے نہ ان کی دولت بچ رہی ہے نہ سیاست بچ رہی ہے ان حالات میں مجھے بتائیں یہ کیا کریں کیا کریں بہت شکریہ جی ہمارے صاحب موجود سے شوقت بس رہا صاحب پاکستان تحریک